اور دیکھیں اس بیچ ایک اور بڑی خبر یہ کہ یورپین یونین سے الگ ہوگا روس پتن نے ڈیوما میں یورپین یونین سے الگ ہونے کا ودہک پیش کیا ہے ودہک پاس ہوتے ہی روس یورپین یونین سے الگ ہو جائے گا پتن نے یورپین یونین سے ہٹنے والے ودہک پر ہستاکشر بھی کیے اور ان سب بیچ ایک اور بڑی خبر یہ کہ روس کے حملے کی بیچ امریکی آرمی چیف اور یوکرینی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے پولینڈ میں دونوں آرمی چیف کے بیچ کئی گھنٹے تاک یہ میٹنگ چلی ہے روس یکرین کے ودوانسک حملوں کے بیچ امریکہ کے آرمی چیف سے ملے یکرین کے آرمی چیف میڈیا ریپورٹس کے مطابق دونوں آرمی چیف کی میٹنگ پولینڈ میں ہوئی پولینڈ میں کہاں یہ ملاقات ہوئی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں آئی ہے وار شروع ہونے کے بعد پہلی بار آمنے سامنے کی گئی میٹنگ دونوں آرمی چیف کے بیچ کاریب دو گھنٹے تک میٹنگ چلی اس دوران امریکی آرمی چیف کو یکرینی آرمی کی تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا سوتروں کے مطابق یکرینی آرمی چیف جنرل وولیری جالوجینی نے سبھی وارفرینڈ کی جانکاری دی اس میٹنگ سے پہلے امریکہ کے جوائن چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے جرمنی کے اس ٹریننگ سینٹر پہنچے جہاں یکرینی سانیکوں کی ٹریننگ چل رہی تھی جرمنی کے گریفن ووہر ٹریننگ سینٹر میں یکرینی سینکوں کو پیٹریٹ اےر دیفنس سسٹم چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ساتھی امریکہ میں بھی یکرینی سینک پیٹریٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں ساتھی امریکہ میں بھی یکرینی سینک پیٹریٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں